ججیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے راوٹر محمد مصامل حسن ایک نئے سیجن کے ساتھ ورحمت اللہ حاضر ہیں میرے ساتھ ملکے دروشری پڑھنے اللہم صلی علیہ السجدینا ومولانا محمد وعالی سجدینا ومولانا محمد کما تحب وطرق صلی اللہ علیہ وسلم حجیوہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو ما شاء اللہ مینہ میں ابھی آپ سن رہے ہوں گے تو ایک دو چیزیں ہیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ امید آپ کو ضرور فائدہ ہوگا آج کچھ ہی گھنٹوں کے بعد جیسے ہی آپ عیشہ کی نماز پڑھیں گے یا عیشہ کی نماز سے پہلے آپ کے پاس انتظامیوں سے کچھ لوگ آئیں گے اور آپ کو بولیں گے کہ بسس جو ہیں عرفات کے طرف روانہ ہو رہی ہیں تو آپ لوگ جو ہیں نا جی بسس میں بیٹھ کے عرفات کے طرف روانہ ہو جائیں تو اگر تو آپ آپ سرکاری حجاج میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ سرکاری حج کر رہے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا بندہ ہے جو مظہور ہے یا جس کو چلنے کا پرابلم ہے تو فوری طور پر عیشہ کی نماز پڑھ کے بس میں بیٹھ جائیے گا وہ آپ کے لئے بہتر ہوگا اور پھر آپ انشاءاللہ حلعظیز جو ہے آپ پہنچ جائیں گے عرفات میں لیکن اگر آپ جوان ہیں اور چلنے پھرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو چپ کر کے عیشہ کی نماز پڑھیں اپنی عبادات کریں سوچیں صبح کو ارلی اندہ مورنگ اٹھیں فجر کی نماز ادا کریں اور فجر کی نماز ادا کر کے فوری جو ہے عرفات کی طرف پہل روانہ ہو جائیں ایک چیز بتا دوں کہ لازٹ ٹائم ہوا یہ تھا جنہ آپ کے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مینہ کی جو خیمیں ہیں سر خیموں کے اندر ہمیں ایک سے ڈیڑھ گھنٹا بند ہو گئے تھے کیونکہ دروازے بند کر دیئے گئے تھے خیموں کے خیمے سے مراب جو جہاں پر خیمیں ہوتے ہیں جو مکتب ہوتا ہے اس کے دروازے جو تھے وہ بند کر دیئے گئے تھے تو وہ کھول ہی تھے رہے بعد میں ہمارے ساتھ کچھ احباب تھے جنہوں نے وہ زبردستی جو ہے تکاتوں کا لگا کے وہ گیٹ کھولا تو آپ نے بس کوشش کرنی ہے کہ فجر کی نماز ادا کریں فوری طور پر آپ نے عرفات کی طرف روانہ ہو جانا ہے انشاءاللہ بارہ سے تیرہ کلومیٹر کا سفر ہے جناب بہت بھی آپ سکون سکون سے چلیں گے تو دعائی دینگ انٹے میں آپ عرفات پہنچ جائیں گے رستے میں واجسروں بھی ہے پانی پینے کے بیٹ تہاشا جگہیں موجود ہیں کھانے پینے کا سمان موجود ہے چاہے شاہے ہر چیز مل جاتی ہے اور اللہ بلکر ہے آپ کا دھوپ بھی جب نکلتی ہے تو ساتھ ہی وہ دھوپ نکلنے سے پہلے ہی وہ فوارے چلا جاتے ہیں جو مسٹ پینکتے ہیں تو گرمی بھی آپ کو انشاءاللہ نہیں لگے گی تو انشاءاللہ آپ ساڑھے ساتھ آٹھ وزے تک جو ہے عرفات پہنچ جائیں گے انشاءاللہ آپ کے پاس اپنے خیمے کا پورا انفرمیشن ہوگی جو عرفات میں اپنے خیمے ہیں وہاں پہ جا کے کسی شورتے سے آپ پوچھ لیں آپ کو خیمے کا ایڈریس دے دیں گے تو آپ لوگ خجر کی نمال ادا کریں اور صبح کو روانہ ہو جائیں عرفات کی طرف اور کل کے دن دعاوں میں خصوصی طور پر ہمیں یاد رکھے گا ہمارے فارمرز کو یاد رکھے گا پاکستان کے لوگوں کو یاد رکھے گا آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نمال باجمات آ کریں سلام علیکم